اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں السلام علیکم ویورز کیسے ہیں جناب خیریہ سے ہیں میں آپ کا دوست رانہ ساجد اللہ کی ذات پاک سے پاک پروردگار سے امید کرتا ہوں سب ہی میرے پیارے دوست خیروفی سے ہوں گے میں یہ جو اپنے پیارے دوستوں کے لیے زمین لے کر آیا ہوں مزرعی زمین بھرانی رکبہ فارسیل ہے لوکیشن بھی اچھی ہے ہمارے شہر نورپر تھال سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ تین کلومیٹر لنک روڈ ہے گاؤں میں جا رہا ہے سات روڈ روڈ سے ہٹ کر یہ آدھا کلومیٹر ہے سرکاری راستہ ہے اس کو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ راستہ ہے بجلی بھی ہے زیرے زمین پانی مٹھا ہے یہ راستہ اس کو دیکھ لیں یہ رکبہ ہے رکبہ اچھا ہے آپ کی سامنے دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں اتنے ریت کے ٹیلے نہیں ہیں یہ آپ کو نیچے اس میں ریڈ مٹی مٹی نظر آ رہی ہوگی لال یہ دیکھیں ساتھ میں ڈیرہ بنا ہوا ہے گھر بنا ہوا ہے پیچھے ٹویل عباد ہے ساتھی یہ دیکھ لیں ایک اور ساتھ ٹویل عباد ہے ساتھی رکبہ اس کے ساتھ بجلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ڈیرہ جات ہیں گھر بن ہوئے ہیں اس رکبے کے نزدیک نزدیک گھر بن ہوئے ہیں رکبہ اچھا ہے یہ یہ جو زمین ہے یہ جو رکبہ ہے یہ چھیں اکڑ پر مشتمل ہے چھیں اکڑ ہے کافی میرے پیارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رانہ صاحب کم رکبہ ہو زیادہ نہ ہو تو ہم نے لینا ہے کچھ دوست ایسے ہیں میرے پیارے بھائی جنہوں نے مجھے دو تین اکڑ کا کہا تھا اگر پلیز وہ میرا پیارا دوست ویڈیو میری دیکھ رہا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں میں بھول گئے ہوں آپ کا کونٹیکٹ نمبر بھی مجھ سے کہیں چلا گیا ہے دو تین اکڑ والے دو تین دوستوں نے مجھے کال کی تھی چھیں اکڑ ہے اور چھیں کا چھیں اکڑ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اس پر مزید تھوڑی اور محنت کریں اس رکبے پر مزید تھوڑی اور محنت کریں اس پر ٹویل لگا کر آپ اس کو اچھا ذریفارم بنا سکتے ہیں میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے نورپر تھل شہر سے تین کلومیٹر پر ہے یہ روڈ سے آدھا کلومیٹر سیڑ پر ہے سرکاری راستہ ہے راستہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کا بجلی ساتھ ہے اس کے چاروں اطراف میں ڈیرے بنے ہوئے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رکبے جو آباد ہیں چھیں اکڑ رکبہ ہے یہ اس کی میں آپ لوگوں کو ڈیمانڈ بھی ابھی بتا دوں گا مناسب قیمت ہے اس کی بہت مناسب قیمت ہے اس کی شہر کے نزدیک تین کلومیٹر میں اتنی کم قیمت والا رکبہ بڑی مشکل سے ملتا ہے اور دوسری بات یہ رہی کہ کافی میرے پیارے دوست مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے مجھ سے انفارمیشن بھی لیتے ہیں اور کچھ گلے شکوہ بھی کرتے ہیں جو ان کا گلہ شکوہ بجا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جو دوست گلہ شکوہ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے علاقے میں ہمارے نورپر تھل شہر میں اور ہمارے تھل کے علاقے میں کافی مگر مچ ہیں جو ڈیلر بنے ہوئے ہیں سمجھنا ہے آپ نے ہمارے علاقے میں نورپر تھل میں کافی ایسے مگرمچ ہیں جو ڈیلر ہیں رقبہ اگر ہو فی اکر تین لاکھ جس کی ڈیمانڈ ہو تو اس کو چار لاکھ میں بولتے ہیں ساڑھے تین لاکھ تک کر لیتے ہیں کافی جو ہیں میرے پیارے دوست دوسری جو شہروں سے آتے ہیں وہ یہاں پر ان کو جو لوٹا بھی گیا ایسی یعنی زیادہ قیمت بتا کر اور ان کو مہنگی دی گیا زمین جس بھائی کو مجھ پر اگر اعتبار ہے بھائی مجھ پر اعتماد ہے میرا پیارا دوست میرے پاس ہائے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوگا کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کمپیوٹرائز کاغذات ہوں گے کسی قسم کا انشاءاللہ دو نمبر کام نہیں کریں گے میں جو رائٹ بتاتا ہوں کلومیٹر بھی رائٹ بتاتا ہوں اور رکبیج کی جو لوکیشن بلکل وہی بتاتا ہوں جیسے ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر لاہور سے آپ آ جاتے ہیں راولپنڈی سے یا فیصلہ باز سے آپ آتے ہیں اور یہ رکبہ دیکھتے ہیں اگر آپ کلومیٹر دیکھتے ہیں تو رکبہ چار پانچ پانچ کلومیٹر نکل آتا ہے تو دیکھیں بھائی شرمندگی کی بات ہے کیونکہ آپ نے آنا تو رکبے بھی ہی ہے تو پھر بھی تو پتہ چل نہیں جاتا کہ رکبہ اتنے کلومیٹر ہے جھوٹ بولنے کا بھائی کوئی فیدہ نہیں ہے بلکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے نہ ہی ڈیمانڈ غلط بتاؤں گا جو ڈیمانڈ ہوگی وہ ہی بتاؤں گا اور ہمارے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم قیمت میں آپ دوستوں کو آپ پیارے بھائیوں کو خرید کر کے دے سکوں کیونکہ آپ میرے فالورز ہیں آپ میرے ویورز ہیں آپ نے میرے چینل سبسکرائب کی ہوا ہے تو اسی لئے بھائی مجھے آپ بڑے پیارے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کرتا انشاءاللہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی مل کر دیکھ لیں یہاں پر ڈیلروں ڈیلروں کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے تو اسی لئے میرے پیارے بھائی میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا اعتماد ہے خاص طور پر اوورسیز حضرات میرے بڑے پیارے دوست وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں بہت اچھے دوست ہیں میں ان کو ایک مرتبہ پھر اسلام علیکم ان کو سلام آرز کرتا ہوں اوورسیز بھائیوں کو جو مجھ سے ڈیلی رات کو رابطہ کرتے ہیں میرے ساتھ اور مجھ سے رقبے کی فرمایش کرتے ہیں کہ رقبہ اچھا لینا انہوں نے تو یہ باتیں ہیں میرا بھائی جو میں باتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو میں وہی ہوتی ہیں اور جو پہلی مرتبہ میرا یوٹیوب چینل پر آیا ہے وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لے آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی خاص طور پر انویسٹر حضرات مجھ سے رابطہ کریں انویسٹر حضرات سے میں انشاءاللہ اللہ عظیم اللہ پاک خیر کرے بہت فائدہ دے سکتا ہوں انویسٹر کو وہ زمین خریدے اور پرچیز زمین خریدے اور سیل کریں ہمارے علاقے میں آ کر تو یہ رقبہ جو ہے میں نے چھے اکڑ کی بات کی آپ لوگوں سے چھے اکڑ ہے اس رقبے کی جو ڈیمانڈ ہے فی اکڑ ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے فی اکڑ کمی بیشی ہو جائے گی ایک بات ذہن میں رکھ لیا کریں جو میں ڈیمانڈ بتاتا ہوں وہ رائٹ نہیں ہوتی وہ پکی نہیں ہوتی اس میں کمی بیشی بارگیننگ ہو جاتی ہے جب آپ آئیں گے آپ کو زمین کے مالک کے سامنے بٹھا دیا جائے گا زمین کے مالک کی کوشی یہ ہی ہوتی ہے کہ مزری زمین فروخت ہو جائے وہ کسی بھی قسم کا نخرہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی غلط بات ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ آئیں گے کمی بیشی ہو جائے گی جتنی بھی زمین ہے اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے اور یہ سوری چھے لاکھ یہ سوری اپنا چھے اکڑ پر مشتمیل اچھے اکڑ رکبہ یہ ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی کمی بیشی ہو جائے گی دسکرپشن میں میرا موبائل نمبر ہے میرے پورے جو پہلی مردبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میرے پورے چینل کا ویزٹ کر کے دیکھ لے جس کو جو رکبہ اچھا لگتا ہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو پلیز اپنے پیارے دوست کو میرا نام یاد کر لیں جو پہلی مردبہ یوٹیوب چینل پر آئے رانا ساجد نور پرتھل چینل سسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ